ملک ہے جس نے یوٹیوب بھی بین کر دیا ویکی پیڈیا بھی بین کیا پتہ نہیں کیا کیا ہم کہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افواہیں جنم پاتی ہیں پھر میرے ملک کا تو بہت نقصان ہوتا ہے کہ کہاں ایک ویٹ کا سکینڈل ہو تو لوگوں کو خیال ہو کے نہیں دس ہیں ایسے اور اور اگر آپ لوگ آزاد ہوں تو پتہ چلے گا نہیں ایک ویٹ کا سکینڈل ہے اور ایک وہ ہے بس یہی ہے تو لوگوں کے اندر جب افواہوں کا دور دورہ ہوتا ہے تو ملک ڈی سٹیبلائز بھی ہوتا ہے اخلاقی طور پر ہوتا ہے میرا ملک کبھی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا میرے ملک پر مجھے کبھی امید ہے کہ جو بھی ہو ان آزمائشوں سے ہم گزر جائیں گے تو میڈیا کی یہ گفتو ہو تھی دوسری بات میں آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے ملا تھا جمعیرات کو اور ان کو بہت اچھے موڈ میں وہ سہتمند پایا مگر ان کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہوا کہ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں ساری خربانیاں دے رہے ہیں اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوزن کا شکار ہیں اور کنفیوزن کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اپنی انا کو بھی خربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں بات کرنی نہیں بات انہوں نے تو اپنی انا کو بھی خربان کیا کہ نہیں کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو باتچیت ہی حل ہے مسائل کا تیسرے یہ کہ میں بھکڑا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے پر بھی دباؤ ہے میں جو چھے ججز نے بات رکھی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث جاری ہے اور کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی سمجھ جاتا ہے اسی لئے کورٹ کو ہمیشہ اوپن رکھا گیا ہے کہ سب کے سامنے بات ہو جس انداز سے آدمی گفتو کرتا ہے تو لوگ پہچان لیتا ہے کہ یہ پریشر میں بات کر رہا ہے جھوٹ سچ کیا بول رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کی کہ سارے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو گئے تو میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ریسٹوریشن اور جیوڈیشری والی مہم میں بھی حصے دار تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو انصاف ملے گا میڈیا آزاد ہوگی تو انفرمیشن ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ادارے بندگلی میں چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ فوج بھی میری فوج کو میں ہمیشہ زندگی بھر ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں میری فوج ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ فوج نے یہ کیا تو میں کہتا ہوں نہیں انڈیا نے اور مکتی بہینی نے بھی ظلم کیے تھے تو یہ وہاں کے حالات کے ادبار تو پہنچ کے ہم ڈیفینڈر ہیں اور رہیں گے میرا ادارہ ہے تو سارے اداروں کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے معیشت کا پریشر ہے میں امید کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کے مضبط نتائز نکلیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انویسمنٹ چاہیے ایڈ نہیں چاہیے اور پاکستان اپنی معیشت کو استحقام دے لے گا مجھے اس میں پوری امید ہے مگر اس کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معیشت کو استحقام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو اس کی بات بھی سنی جائے کیونکہ عوام مشکلات بلداشت کر رہی ہے عوام بھروسہ نہیں کرتی جالی مینڈیٹ کو تو بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتی اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے تو لہٰذا قوم بڑی مشکل دورائے پر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے انسانی صاحب کہ آپ کی صدر بننے کے مدت کی ختم ہونے کے بعد جترہ آپ سیاسی صدرنیات کریں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ پیرین کے دور سے لے کر سیاسی طور پر فیائے تھے شاید آپ کو اتنی مومنٹ کی جانتی نہیں تھی جتنی آپ نے حوام صدر سے نکلنے کے بعد کیا ہے دوسری بات یہ سوال میرا وہ یہ ہے کہ آرمی کی اور دیگری آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں سیاسی کبوتوں سے نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتے تو پھر معاملات کیسے ہرگن ہوئے میں نے ابھی یہاں مثال دی کہ جہاں ہم نیچے بیٹھے تھے نا اور کوئی باہر سے چٹخنی لگا دی ایک تو میں اصول ہی کہوں گا کہ یار میں ان کا مہمان بھائی انہوں نے چٹخنی لگا دی ایک میں کوشش کروں گا جس سے بھی بات کرنی پڑے اگر گھر کا ملازم بھی آ جائے گا تو اگر چٹخنی کھولنے کے قابل ہے تو میں اس کو کھٹکڑا کر کہوں گا کہ بیٹا گلتی سے لگ گئی ہوگی چٹخنی کھول تو لہٰذا یہ بات کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی جو آپ کو معلوم ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو حکومت یہ جو پارلمنٹ بنا ہے یہ فارم فورٹی سیون والا پارلمنٹ ہے اس کا اختیارات کم ہے اختیارات نہ ہونے کی برابر ہیں تو لہٰذا باتچیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی اسی سے سوال کیجئے میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے جس نے بھی چٹخنی لگائی جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات کرنی ہے حسنی علیوی صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنے اور سیاسی جماعت سے آپ نے بات کرنی نہیں ہے تو پھر کوئی بیچ میں بریج کا کام کون ادا کرے گا یہ میرا سوال آپ بیچ میں کوئی بریج کا کام ادا کریں گے آپ کی معاملات تعلقات تو ہیں آپ بات کریں گے دیکھیں میں بریج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں مگر بریج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑییں چڑھیں گی اس پر اس کو استعمال کیا جائے گا جب گاڑیوں ادھر کھڑی رہے ہیں بریج کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا اس بریج پر کوئی سنتے لو اس بریج پر کوئی ٹول نہیں ہے یہ بریج پاکستان کو جوڑنے کے لیے بریج بنا ہے یہ میں دعوت کستا رہوں گا جب گاڑیاں تیار ہو جائیں گے تو بریج استعمال ہو جائے اچھا اگر سب آپ پاکستان کے سب سے عالی طریق منصف پر قائم ہیں ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں آج تک کلیر نہیں ہوئی اور وہ ہیں عمران خان اور مجودہ آرمی چیز کے حوالے سے اور شاید آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا قلم ہے ایک تو یہ کلیر کر دیں کہ جب آرمی چیز دیگی آئیے سائی تھے تو واقعی عمران خان کو فائدے دکھائی گئی تھی بنی گالا کے خلافے کو دشرا بیٹی کرنے کے اور دوسرا جب عمران خان نے یہ لام مارچ کیا تھا تو کیا مجودہ آرمی چیز کی تائنافی روپنے کے حوالے سے تھا چونکہ آپ پھر نوجسکیشن سائن کر کے یہاں پڑھائے تھے یہ کلیر کر دیں کون یہ سچ جاننا چاہتی ہے اور آج تک کون کو یہ سچ کوئی نہیں بتا رہا یہ اسے بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم سچ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا میں تو مسلسل جو میں صدارتی عرضے پر فائز تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا رول اب زیادہ بڑھ گیا ظاہر ہے کیونکہ دیکھو میں جب گھر جاؤں گا تو میں شوہر ہوں گا میں بچوں سے ملوں گا ہم کا باپ ہوں گا میں مریضوں سے بات کروں گا من کا مالج ہوں گا آپ یہ کہیں کہ وہ شوہر والی کیفیت آپ مریضوں کے ساتھ کریں تو وہ رول جو تھا وہ قانونی رول تھا سیاسی بیانات کیوں میں نے احتیاط کی اس کے اندر اور میں نے وہ اس اس رول کے اعتبار سے آئین کے اعتبار سے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اب جو میں رول اپنے لئے سمجھتا ہوں یہ میں خود ہی تلاش کر رہا ہوں نا رول میں اپنے لئے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جیسے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ راستہ تلاش کریں اور وہ میں راستہ تلاش کر رہا ہوں میں میڈیا والے ساہب میہ اسلم صاحب میہ اسلم صاحب سب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ تلاش کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈائیمنشن تھی بڑے راستے کھولے تھے آپ کے پاس اختیار بھی تھا یہ بار بار سوال ہوتا رہے گا آپ سے میں آپ نیچے بھی تھا تو وہاں پر بھی لوگ ڈسوس کر رہے تھے کہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں ابھی سب اس وقت کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے اس وقت آپ خانس حب سے ملنے کیوں نہیں ہے اور آپ سوال میرا یہ ہے کہ اب خانس حب سے آپ جواب ملے ہیں تو کیا انہوں نے لائن آف ایکشن آپ کو دیئے کہ وہ آپ نے کرنا کیا ہے میں نے آپ سے کہا میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں اتفاق سے ناکام ہوا میری ذات کی بات ہوگی میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا مگر جوڑ نہیں سکا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑوں لہذا جب میں اس رول سے باہر آیا ہوں تو میں ایک پاکستان کے خوددار سٹیزن کے طور پر وہی بات کرنا ہوں کہ رول کے قوم کو جوڑے بغیر نہ معیشت بہتر ہوگی نہ قوم بہتر ہوگی اور اگر یہ کم علمی کی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جی معیشت بہتر کر لیں گے یہ ہوگا لہذا میں کوششیں جاری ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کی امران خان سے جو بلاقات کیا انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کرنے کے لیے کہا ہے آپ کو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس میں تو آپ نے کام ہوئے تو رب آپ کو کیا کامیابی دل جائے گی مجھے معلوم نہیں دنیا میں زندگی میں آپ لوگوں نے بہت ساری کوششیں کیوں گی اس میں ناکام بھی وہ ہوں گے آپ میں بہت سارے انکر بننا چاہتے ہوں گے میں آپ کوششیں چھوڑ دیں میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم سب کوششیں کرتے رہیں گے مجھے ناکامی میری ناکامی یہ ہے کہ میں ناکامی کو ایکسپٹ کرنے اور کوشش نہیں کرنے تو میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں اس پر امکانات کے اعتبار سے آپ فگر لگا سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے امید ہے کہ میڈیا اپنی کوشش کرتا رہے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار جیڈیشری اپنی کوشش کرتی رہے عوام اپنی کوشش کرتے رہے فوج اپنی کوشش کرتی رہے مصبت تو انشاءاللہ یہ جوڑ بن جائے گا وہ جیڈ میں قرآن مجید لیے گھومتے ہیں اور جہاں کوئی ان سے بات کرتا ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں جیل میں تو نہیں ہے نا نہیں جیل میں آزاد گول رہے ہیں لیکن یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے فائر ایور تاہیات اچھننشن کی دعویٰ دی گئی تھی اہوان صدر میں دی گئی تھی اور ہم اس کو لگان بشنیک تھے وہ سچ کیا ہے یہ دوت حوام کے سامنے رکھتے ہیں آخری سوال آپ کا میرا خیال میرے سامنے کیوں ایسی بات ہے میرے سامنے بات نہیں ہوئی سنیں ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے سامنے بات نہیں ہوئی باجوا صاحب سے تفصیل سے پوچھے گا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں آپ بیٹس ہوئے تھے انہوں نے مجھے گواہ بنایا ہے کیا ہاں عمران خان آپ اور جنرل باغہ تین شخص تھے یہ میرے سامنے بات نہیں ہوئی مجھے سامنے بات نہیں ہوئی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب ممری پر سائن کی ہے اسمان خادم دارن کی شیف جی تو عمران خان صاحب کوئی طرح میں ہیا تھا یا پانیل کی بالترکتی ہے میں تو آیا تھا میں تو لوہر آیا تھا اور میں نے اس میں ایک پوائنٹ سامنے ہم نے کہاں میں نہیں آیا تھا میں آیا تھا اب ہم نہیں یہ ایٹ کرنے سر یہ ایٹ کرنے ہے کہ ہم کرتے ہیں یہ کلیر کرنے لئے ہے کہ خان سے مشڑق کے بعد آکھر سائن نہیں کیے آپ نے یہ کنفیونیٹ جوڑ کرتے ہیں کہ یہ کلیر کرتے ہیں کہ کٹیل کرتے ہیں ایک دفعہ بکر کر لیا سوا طلب جاگے گاں جواب لے جی میں سائن کر کے نہیں آیا تھا نہیں سائن میں نے جب تک نہیں کہا کیا جب تک میری ان سے پھر ملاقات نہیں آدمی چیز سے اس ملاقات کے بات سائی کے اندر اس وقت آزاد کشمیر میں اس وقت جو حالات چاہ رہے ہیں بڑی کمبیر سوٹ پر آلہ ویڈیوز کی آج ہوں سارا کچھ اٹھ اس طرح آپ نے آزادی صاحبت کی بات کی زیادہ تر چیزیں دکھائی بھی نہیں جا رہی ہیں وہ کیا معاملہ کیوں وہاں پہ حالات خراب ہوئے آپ پورے ملک کے صدر ہیں آپ کشمیر کے بھی صدر ہیں آپ ان کے حالات خراب جاتے ہیں میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی میں اپنے کشمیر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک جدوجہد جاری رکھیں یہ سب پاکستان کی جدوجہد ہے انہوں کوئی ناؤمید ہی نہیں پیدا کریں کیونکہ مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے کہ انڈیا بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے ان چیزوں کو تو دیکھو ایک میرے گھر کا جھگڑا اور ایک انڈیا کا روز تو میں اس میں بہت محتاط ہوں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پولیس کو کہ جس انداز سے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ہر جگہ جو ظلم کیا ہے تو کشمیر کے اندر احتیاط کر لو کیونکہ وہاں ہندوستان کے انڈیا اوکیپائٹ کشمیر کو یہ دکھائے جائے گا کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے حالانکہ یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں وہاں پر بہت ظلم ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کشمیری بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنا اپینن دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریجیم چینج کشمیر میں کیا گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور ایک فالس حکومت وہاں پر قائم کی گئی تو یہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں جن کا عوام سے تعلق نہ ہو تو اس بات میں احتیاط کی جائے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ فارم فورٹی سیون والی جو حکومت بنی ہے اس کے اوپر نمبر تو میرے دوست دیں گے مجھے سارے نمبر کچھ یاد ہیں کچھ نہیں اگر یہ حکومت چلتی رہے تو پاکستان کے حالات کے اندر جو ظلم اور زیادتی سارے پنجاب کے اندر ہوئی کبھی آپ نے ایسی دیکھی نہیں اور ایک وینڈلزم والی کیفیت پیدا کی کہ ہر گھر میں جا کر ہر چیز توڑنا عورتوں کی چادر اور چادیواری کے اعتبار سے ان کو گھسیٹنا یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہوا ہے تو بہت کم ہوا ہے اور اب یہ بہت زیادہ ہوا ہے تو لہٰذا جس کے مو کو لگ جائے تو مجھے تو یہ پریشانی تھی اپنے دوستوں سے میں کئی روز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اچھی حکومت آئے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ان پولس والوں کو لگام دے کہ تم عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے کشمیر کے اندر اس میں احتیاط کی جائے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان سائٹ کا کشمیر جو ہے ان کی اور ہماری محبتوں کے اندر کوئی برار چھوٹا سوال ہے مولانا فضر احمان اور پیٹی آئی کا سکیپلش پر کیا وادے سے بیانیا سی ای پی ان پر آگیا ہے ایک اتدائی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد مولانا سے ملاقات دوبارہ ہوئی یا آپ مولانا فضر احمان سے ملتا ہے مشترکہ طور پر تحریک کے بھی سوچ کریں گے اس میں اس میں اسد قیسر صاحب گوھر خان صاحب یہ سب لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں شکریہ شکریہ